السلام علیکم فرینڈز کے حال ہے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر فیویت سے ہوں گے دوستو یہ دیکھیں ایک کبوتر ہے بعض دوستو کی ان دنوں میں شکایت آ رہی ہے کہ کبوتر وغیرہ جو ہیں وہ اپنے پر جلا دیتی ہیں اگر دوستو اب کبوتر اڑنے والا ہو اور کیسے یہ دیکھیں آپ اس کی تو کلیاں فل ہو چکی ہیں اب کبوتر جیسے اڑنے والا ہو اور وہ اپنی کلی جلا دے تو دوستو وہ کبوتر اڑ نہیں سکتا صحیح نہیں اڑ سکتا وہ جگہ جگہ پہ بیٹھتا ہے کیونکہ جو ان کی مین کبوتروں کے جو پر ہوتے ہیں آپ یہ کندہ دیکھ لیں ان کے مین پر اڑنے والے یہی کم سے کم یہ دیکھیں آپ یہ چار پانچ پر ان کے مین اڑنے میں ان کو مدد دیتے ہیں اگر یہ فرنڈز ٹھیک نہ ہو تو یہ آپ کے کبوتر نہیں اڑ سکتے تو دوستو اپنے ٹاپک پہ آتی ہیں آپ دیکھیں اگر جس طرح کبوتر وغیرہ کلی جلا لیتی ہیں تو جب ان کی کلی جل جاتی ہے اور کلی نکل نہیں رہی ہوتی ہے ایسے چھوٹا سا وہ پارسہ نکل آتا ہے اور کلی سٹاپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ نے اس طرح کرنے کہ وہ جو چھوٹیا سا سراخ میں جو وہ کلی نکلی ہوگی چھوٹی سی جو جلی ہوگی اس کو آپ نے نکال لینے اور دوستو یہ دیکھ لیں گی یہ چاول کا دانہ ٹھیک ہے دوستو یہ چاول کا دانہ لے لینے آپ نے اس پار کے سراخ میں آپ نے اس پار کے سراخ میں آپ نے یہ چاول کا دانہ ایسے کر کے گسا دینے اور کم سے کم یہ دس پندرہ دن یہ گسا رہے اور اس کے ساتھ آپ نے دوستو رات کو اس کو ایویان کیپسول کھلانی ہے اور ایک عدد بدام دینے آپ نے اس کو دس سے پندرہ دن تو انشاءاللہ فرنڈز آپ کا کبوتر جو ہے جو اس نے کلی جلائی ہوگی تو وہ نکالے گا تو دوستو کلی جلانے کی بہت سی وجوہات ہیں اگر ان کے پر غلط کھینچے جائیں تو تب بھی یہ کلی جلا دیتے ہیں اپنا پر جلا دیتے ہیں اور یا ان کو کوئی کمزوری وغیرہ ہو اس وجہ سے بھی ان کا پر جو ہے جل جاتی ہیں اور تیسری جو مین وجہ ہے کہ کبوتر جب ہم کبوتروں کے پر کھینچے ہوتے ہیں اور ہم ان کو نیلانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں پانی جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ان کا پر جل جاتے ہیں تو دوستو یہ ٹریٹمنٹ آپ کریں تو دوستو یہ ٹریٹمنٹ آپ ان کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کے جو جن کبوتروں نے بھی پر بغیرہ جلائیں ہوں گے تو وہ پر نکال لیں گے اور ایویان کیپسول اور پانچ سو ایم جی اور ساتھ میں ایک بادت بادام ان کو آپ روزانہ رات کو دیں تو آپ کا کبوتر جو ہے وہ پار جو اس نے جلائے ہوگا نکال لے گا تو امید کرتوں فرنز آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتا ہوں آپ سے کیسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ